اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرہ پاکستان بڑا یہ اہم معاملہ ہے پاکستان میں اور آئے دن دہشتگردی کے حوالے سے حملے ہو رہے ہیں اور یعنی کویٹا میں اور لڑکی مروت میں اور بنو میں اور پشاور میں نوشیرہ میں ٹانک میں اور آج ہم نے دیکھا کہ سامباد میں بھی حملہ ہوا ہے اور اس میں اب زیادہ سوچ بچار کی ضرورت نہیں تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی وہ بھی آپ دیکھ رہے تھے اور انہوں نے مبارک بات دی انہوں نے نام لیا جن کا جن شخص نے انہوں نے کہا کہ یہ کام سر انجام دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم بدلہ لے رہے ہیں پاکستان کی حکومت سے جو ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں اور یہ انہوں نے کہا کہ ہم اسلامی نظام جو ہے وہ نافذ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک ہم ہر دفعہ اس پلیٹ فارم سے کہتے ہیں کہ بہت بڑا معاملہ ہے حکومت کو اس پر نیشنل سیکیورٹری کمیٹی کی میٹنگ کرنی چاہیے یقینی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بنوں میں ایک کاؤنٹر کیا اس کو سی ٹی ڈی نے جو اتنا بڑا ایک معاملہ تھا یعنی کہ پورا آپریشن وہاں انہوں نے لوگ پکڑ دیا سی ٹی ڈی کے ٹی ٹی پی والوں نے تو اس پر کتنی کتنا فوکس حکومت کا ہے وہ تو خیر دیکھتے رہیں گے بات کرتے رہیں گے اس پر ہم لیکن آج ہم چلتے ہیں آپ کو لے کے چلتے ہیں پنجاب اس کی کیا ہوا ناظرین کچھ ہی دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ نے جو اپنا فیصلہ سنایا اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ ایکسپٹ فیصلہ میں نہیں لکھا لیکن جو ان کی اوبزرویشنز تھی اس میں یہ ایکسپٹ کیا گیا اور یہ بھی بتانا لازمی ہے کہ گورنر کے جو وکیل تھے ان کی اپنی جو بھی پوزیشن تھی سی ایم کے وکیل علی زفر نے بڑی کلیرل یہ کہا کہ ان کا گورنر کا یہ ایک ان کے پاس آثورٹی ہے یہ ایس دی رائٹ کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ووٹ آف کانفیڈنس کا کہہ سکتے ہیں کہ لیں سی ایم کو علی زفر صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ جی دن دینے چاہیے تھے زیادہ دس دن دیں کچھ دیں آپ نے یک دم کہا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو وہ بات تو تیہ ہو گئی کہ دی گورنر یہ تو ابزیویشن سے بھی پتا چلا اور ان کے وکیل سے دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ اب پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ سی ایم بحال ہو گئے ہیں وہ اور کابینہ بحال ہو گئی ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اسیمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی عمران خان صاحب جو بتا رہے تھے پہلے کچھ دن پہلے ابھی آپ نے سنا بھی انہوں کہا تائیس کو میں کے پی کے کو بھی کروں گا ڈیزولڈ اور میں کروں گا پنجاب کو بھی ڈیزولڈ لیکن آپ نے دیکھا کے پی کے تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے اور جہاں تک تعلق ہے پنجاب کا کوٹ کے آرڈرز ہے اور چیف منسٹر پرویز الہی صاحب انہوں نے انڈرائٹنگ دے دیا ہے انہوں نے انڈرٹیکنگ دے دیا ہے تو دے کوٹ کے اسیمبلی تحلیل نہیں ہوگی اور گیس سوز دا وینر جو بظاہر ہمیں دکھائی دیتا ہمیں پینلے سے پوچھیں گے وینر تو اس وقت پرویز الہی صاحب لگ رہے کیونکہ وہ تو کہتے بلکل نہ کریں بلکل نہ کریں لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کریں گے کریں گے لیکن اس وقت کیا سیچویشن ہے اور آگے کیا ایکسپیکٹیڈ ہے کوٹ کی تحتیل ہو گئی ہے تو اب گیارہ جنوری کو یہ ہیرنگ ہوگی اور لگتا ہے کہ گیارہ تک تو ظاہر ہے پھر یہی حکومت رہے گی اور عمران خان صاحب کی جو بات ہے وہ پوری نہیں ہوگی اور جو فیڈل گورنٹ کہہ رہی تھی کہ ہم پھر ایک آلٹرنیٹیو لے کے آئیں گے حمزہ شہباز کی بات ہو رہی تھی وہ بھی نہیں ہوگا پٹے ایماران خان کے سب سے زیادہ سٹیکس تھے اس میں ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں سٹوڈیو میں منسٹر سٹیٹ فور پیٹرولیم سینیٹر مصدق ملک صاحب تینکیو مصدق صاحب فور جوائننگ آز ہمارے ساتھ ہیں حامد خان صاحب پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں لائر ہیں سپریم کورٹ کے سینو وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ باہر بہت شکریہ حامد خان صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا اور ناظرین ہمارے پاس لیگل ایکسپرٹ ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب ان کا ہمیشہ تکلیف دیتے ہیں وہ بڑی کلیریٹی ہوتی ہے اور بڑی ایک ابجیکٹیوٹی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ تینوں کا تو میرا خیال ہے کہ حامد خان صاحب کے پاس چلتے ہیں ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے حامد خان صاحب صاحب آئی یو سیٹسفائیڈ جو آج ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں ٹھیکی اس کے علاوہ اور ممکن کچھ نہیں تھا اور یہی آہ آرڈر فی الحال ہو سکتا تھا کہ یہ جس طرح انڈوٹی دی نوٹیفائی کیا گورنر کے پاس کوئی ایسا احساس نہیں ہے آئین کے طیب کیوں اچھی انڈوٹیفائی کر دے تو اس لیے یہ دی نوٹیفیکیشن تو ممکن نہیں تھی بڑا ہے گیا بس معاملہ کہ آیا ووٹ آف کونفیڈنس پاس ہونا چاہیے تھا کہ ووٹ آف نو کونفیڈنس اب یہاں پر ہوا یہ ہے کہ دونوں چیزیں ایک وقت میں انہوں نے پیش کی ہے یعنی ووٹ آف نو کونفیڈنس پہلے فائل کر کے اس کا مقصد بظاہد یہ نہیں تھا کہ نو کونفیڈنس کا موشن پاس کیا جائے اس کا بظاہد مقصد صرف یہ تھا کہ اسیمبلی کو ڈیزولپ ہونے سے روکا جائے اس لیے انہوں نے کیا اس کے ساتھ ہی کنکرنٹلی بھی انہوں نے کہہ تھی ہے جی جی ووٹ آف کونفیڈنس بھی لو وہ آئین کے دوسری شک کے تحت کیا گیا آج چنا ہے کہ ووٹ آف نو کونفیڈنس والا موشن واپس لے دیا پان صورت ووٹ آف کونفیڈنس والا معاملہ صرف رہ گیا ہے جس کے بارے میں آپ کوٹ ایڈیوڈیگیٹ کرے گی آہ تو اس کے آہ اب وہ دیکھا جائے گا اس کے بارے میں آپ گیارہ ساری ساتھ تو یہ صورتحات جو ہے وہ ہی رہے گی سٹیٹس کو ہی رہے جاہے جو اس وقت ہے اور آہ پرویز درائی صاحب اپنے اتوام طرح سیارات کے ساتھ چیز منسٹر کے طور پر کام کرتے رہیں گے تو جو آپ کی لیڈر عمران خان صاحب چاہ رہے تھے اور اناؤنس کیا تھا وہ تو نہیں ہو پایا جو ان کا آہ موف تھا آہ اپنی طرف سے جو وہ چاہ رہے تھے کہ پریشر پڑے سے حکومت پہ اور وہ نیشنل ایکشنز کی طرف جائیں وہ تو نہیں ہو پایا دیکھئے وہ اب تو کوٹ معاملہ کوٹ میں چلا گیا تو اب تو یہ کوٹ ہی ڈیسائد کرے گی کہ آیا وہ جو موشن ہے یا جس کے پارے میں نوٹیفیکیشن یا دی نوٹیفیکیشن یا دی نوٹیفیکیشن کی ہے کیا وہ ویلڈ ہے کہ نہیں تو اب یہ معاملہ تیہ ہونا ہے تو اس لیے اتنا آفتا جب تک کہ کوٹ کو فیصلہ نہیں کرتی معاملہ تقریبا اسی طرح رہے گا سیڈس کو رہے گا تو لیکن کے پی کے میں تو کوئی معاملہ کوٹ ووٹ میں نہیں گیا کے پی کے کی اسیمبلی جو ہے اس کو نہیں کیا اس کو ڈیزول کرنا بے معنی ہے جب تک پنجاب اسیمبلی ڈیزول نہیں ہوتی تو چھوٹی اسیمبلی کو ڈیزول کر کے یہ تو بات ہی یہ تھی کہ دونوں اکٹھی ڈیزول کی جائے گی جب تک پنجاب کی جو بڑی اسیمبلی ہے جو مین اسیمبلی ہے جی جس پر بیس کرتا ہے سارا سٹریٹیجی پی ٹی آئی کی ٹھیک وہ ڈیزول نہیں ہوتی تو آپ کے پاس واپس آتے ہیں سرمان اکرم راجر صاحب کوککلی انی سپرائیز فور یو جو آج ڈیویلپنٹس ہوئی ہے اس میں سرپرائیز تو نہیں لیکن دیکھیں معاملہ جو تھا وہ صرف اتنا تھا کہ کیا گورنر صاحب کو کوئی اختیار حاصل ہے ایک نوٹفیکیشن کے ذریعے ایک منتخب شدہ وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کا گورنر صاحب کو اگر کوئی شکایت ہو سکتی تھی تو وہ سپیکر پنجاب اسیمبلی سے ہو سکتی تھی کہ ان کے کہنے پر انہوں نے کیوں ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے اجلاس کنکت نہیں کیا یا وزیر اعلیٰ کو کیوں نہیں کہا کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لہذا یہ جو رولنگ تھی سپیکر صاحب کی وہ رولنگ سامنے آگئی اس رولنگ میں انہوں نے جو تقاضہ آیا تھا گورنر کی طرف سے اس کو رد کر دیا تو یہ معاملہ گورنر اور سپیکر کے درمیان تھا یہاں پہ وزیر اعلیٰ کا موقف تو صرف اتنا تھا یا ہونا چاہیے تھا کہ مجھے برطرف کرنے کا کوئی اختیار گورنر کو حاصل نہیں ہے اگر تو سپیکر نے یہ فیصلہ کیا ہوتا گورنر صاحب کی استعداد پر کہ ہاؤس کا ایک سیشن گلایا جائے اس میں مجھے کہا گیا ہوتا کہ ووٹ لو کانفیڈنس کا اور میں ناکام ہو گیا ہوتا پھر تو مجھے اٹھا لیتے لیکن مجھ تک تو یہ بات آئی نہیں کیونکہ سپیکر نے ایک رولنگ دے دی اور فیصلہ کر دیا کہ اس سیشن کے دوران گورنر تقاضہ نہیں کر سکتے ووٹ آف کانفیڈنس کا اب جب تک سپیکر کی رولنگ مہا کھڑی ہوئی ہے وہ پنجاب اسیملی کا میں جائز بات نہیں ہے لیکن آج جو کاربائی ہوئی عدالت میں اس میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بابی زلائی صاحب کے وکرانے یہ کہا کہ ہم مان لیتے ہیں کہ گورنر کا یہ استحقاق تھا کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس مانگیں وزیرعالہ سے یہ موقف اگر اپنایا گیا تو سپیکر کی رولنگ کے بالکل پر خلاف تھا اب سپیکر کی رولنگ کھڑی ہوئی ہے کسی عدالت نے اس رولنگ کو سیٹ ایسایٹ نہیں کیا لیکن کاربائی آج ایسے چلی کہ وہ رولنگ ہے ہی نہیں یا وہ رولنگ بالکل غیر محصر ہے یہ چیز میرے لیے بطور قانون کی تعلیم ایک تکلیف دے بات ہے سپیکر کی رولنگ کا بہت بڑا احترام ہوتا ہے لیکن سپیکر کی رولنگ کے حوالے سے ہمارا قانون یہ ہے کہ بہت وہ کم واقعات ہیں یا وہ کم صورت احوال ہیں جن میں سپیکر کے فیصلے کو عدالت دیکھ سکتی ہے اور اگر وہ صورت پیدا ہو بھی جائے جہاں عدالت سپیکر کے فیصلے کو دیکھ سکتی ہے تو وہاں بھی سپیکر کے فیصلے کو بہت احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اگر آئین میں کوئی احوال ہے اس سپیکر نے ایک رولنگ دے دی تو اس رولنگ کو اس لیے نہیں رہت کیا جائے گا کہ عدالت کوئی اور مقتہ نظر رکھتی ہے وہ رولنگ اگر مطابق کتی ہے آئین سے یا مطلب سے آپ کی ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دو یہاں پہ تشریحات ممکن تھیں عدالت شاید کچھ اور تشریح کر دی لیکن جب سپیکر نے ایک تشریح کر دی تو اس تشریح کو آپ اس صورت میں رد کریں گے اگر وہ بالکل ہی عدالت کو لگے کہ لگ ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایک بند ہے سپیکر کی رولنگ اور عدالتی عمل کے درمیان اور آج مجھے یہ لگا کہ اس بند کو بہت آسانی سے گرا دیا گیا پارٹ کر دیا گیا اور یہ مان لیا گیا کہ گورنر کا استحقاق ہے ووٹ آف کانفیڈنس مانگنے کا تو میرے لیے یہ بات آج کی تمام کاروائی میں باعث تاجب تھی جبکہ سپیکر اس کاروائی کا حصہ ہی نہیں جن کی رولنگ پہ بحث ہونی تھی یا جن کی رولنگ کو ان ایفیکٹ غیر محصر کرا دیا گیا اس شخص کی طرف سے نہ کوئی بیش ہوا نہ وہ اس تمام کاروائی میں پارٹی بنائے گئے جی جی دلچسپ بات ہے کیونکہ میرے خالے پرویز الہی سب تو یہ کہہ رہے تھے نا جو میری نوٹفیکیشن ہے اس کو اوورٹرن کیا جائے وہ غلط ہے مصدق ملک صاحب منسٹر صاحب فرمائیے جی آپ لوگوں کی جو سٹریٹیجی تھی جو بھی گورنر صاحب کر رہے تھے وہ تو ظاہر ہے سوچ بچار یہاں سے تھی آپ لوگ ایڈ دی اینڈ آف دی ڈے دی کیا فیل ڈیفیٹڈ دیجیکٹڈ میں تو آپ کو تین مختلف نقاط آپ کے سامنے یا تین مختلف زاویہ آپ کے سامنے پیش کروں گا پہلا زاویہ تو سیاسی ہے ٹھیک میرا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے تو میں وہ سیاسی زاویہ لوں گا اور سیاسی زاویہ بڑا سیدھا ہے کہ آپ کوئی بھی آئین کی یہ شیخ یا وہ شیخ یا اس شیخ کو اس کے ساتھ پڑھ لیں اور اس آرٹیکل سے اس کو تقسیم کر دیں تو جواب یہ نکلتا ہے ایک تو یہ طریقہ اکار ہے اس کو دیکھنے کا دوسرا یہ ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنی ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ووٹ ہے تو لے لیں تاکہ کھیل ختم ہو جائے آپ اسیمبلی ڈیزولف کرنا چاہتے ہیں سیاسی طور پہ آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا گیا ہے آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کے پاس نا جانے کتنے سو ووٹ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ووٹ لینا اور ووٹ آف کانفیڈنس لینا تو پھر گھبرانے اور بھاگنے کی کیا بات ہے آپ پندرہ منٹ میں ووٹ آف کانفیڈنس کریں یا ایک گھنٹے میں ووٹ آف نو ووٹ آف کانفیڈنس کریں اس کے بعد اسیمبلی کو وہی کھڑے کھڑے ریزولف کر دیں اب تو واپس ہو گئی ہے ساری میں کہا لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں آپ چلیے پانچ دن کا آج عدالت نے کہا تو پانچ دن کا وقفہ دے لیں پانچ دن کے بعد کر لیں سات دن کے بعد کر لیں مسئلہ تو نہیں ہے نا مسئلہ تو اس وقت پیدا ہوتا ہے سیاسی طور پہ جب آپ کے پاس ووٹ نہ ہو اور ہمارا مقدمہ تو ہے یہ کہ آپ کے پاس ووٹ نہیں ہے اس وجہ آپ بھاگ رہے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے سے ورنہ تو کوئی اور جوازی نہیں آپ پرسو بھی لے سکتے تھے اور اگر وجہ صرف لوگوں کا باہر ہونا تو پانچ دن بعد لے لیجی اب تو تین دن چار دن گزر بھی چکے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہے سیاسی اس کا آگر میں جائزہ لوں دوسرا ہے اخلاق اخلاقی اس کا طریقہ اکار تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئے کا جو رویہ ہے وہ کسی حد تک سیاسی فیوڈلیزم کا شکار ہو چکا ہے فیوڈلیزم جی جاگیر دارانہ سوچ کا شکار ہو چکا ہے فیوڈلیزم کا پولٹیکل فیوڈلیزم کا شکار ہو چکا ہے یعنی جب ہمارا سپیکر تو ایک قانون جب تمہارا سپیکر تو دوسرا جب ہمارا گورنر تو ایک بات مگر جب تمہارا گورنر تو دوسرا اور جب تم ووٹ آف نو کانفیڈنس لینا چاہو تو ایک قانون اور اگر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے تو ہم تمہاری ووٹ ہی نہیں مانتے یہی ہوا نا آرٹیکل فائیب جو ہم پہ لگا دیا گیا تو بھائی اگر آرٹیکل فائیب لگا دیا گیا جس طرح ہٹلر نے لگایا تھا کہ آپ ووٹ ہی نہیں دے سکتے آپ غدار ہیں آرٹیکل فائیب لگا تھا نا جی اور ٹین تو عدالت میں کیا میں تو سوچ کی بات کر رہا ہوں اس سوچ کی بات کر رہا ہوں جس کا شکار پی ٹی آئی ہو گئی ہے کہ ریاست مدینہ تو ہے لیکن مجھ پہ لاغو نہیں ہے امریکہ غدار تو ہے اس نے حملہ تو کیا پاکستان پہ اور اس کاغذ کے ذریعے یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے پاکستان کے آئین پہ حملہ کیا پاکستان کی الیکٹڈ حکومت پہ حملہ کیا اس کا تختہ الٹایا لیکن میں نے ایک وہ ڈیویڈ فینٹن کے نام سے بندہ رکھ لیا اس کو پانچ چار ملین ڈالر یا تین چار ہافہ ملین ڈالر دے دیا اور کہا کہ تم میرے لیے لابی کرو اور یہ کون شخص ہے جو تیس سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف تحریک چلا رہے یعنی آپ پہ کوئی چیز لاغو نہیں ہوتی امریکہ آج دوست ہے کل تک وہ جو ہمارے آئین کو پامال کر رہا تھا جمہوری حکومت کو دیرا لیکن علی زفر صاحب نے دوسرا میرا میں تیسرا بھی پیش کرتا نہیں میں جس ون کوئی پوائنٹ کے علی زفر صاحب نے تو ایکسیپ کیا کہ جی ووٹ آف کانفیڈنس ہم لیں گے بٹ گیو اس ٹائم انہوں نے تو یہ نہیں کہ بات یہ پروبلم اب جو آرہی ہے نا وہ یہ کہ ایسے ایسے لگتا ہے آخر میں بچتا ہی کچھ نہیں آپ لوگوں نے بھی کیا میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بھی کیا میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تماشا بن گیا ہے ایسے لگتا ہے کہ کوئی مزاق ہو رہا ہے ملک کے آئین کے ساتھ بھی مزاق ہے ملک کے طریقہ اکار کے ساتھ بھی مزاق ہے اسے تو اگری کرنا پڑے جی اور بس میرے اوپر جو لاغو ہے وہ لاغو نہیں تمہارے اوپر جو لاغو ہے اور یہی ہے فیوڈل تھوٹ کہ قانون تو ہیں لیکن مجھ پہ لاغو نہیں آخری بات کروں گا آئینی آئینی میں نے پہلے بھی کئی پروگرامز میں کہا ہے کہ جب یہ آئین بن رہا تھا تو دو اجلاس سیملٹینیسلی چل رہے تھے صبح ہوتا تھا لیجسلیٹیو اجلاس اور رات کو ہوتا تھا کونسٹیٹیوشنل اجلاس تو یہ کہنا کہ دو اجلاس کیسے ہو سکتے ہیں تو پہلے کیسے ہو رہے تھے وہ کہیں سویڈن کا قانون تھا یا سویڈن کا آئین تھا جس کے تحت ہو رہے تھے اور اب پاکستان کا آئین آ گیا تو چاہے آپ اس کو سیاسی اس کا جائزہ لیں یا اخلاقی جائزہ لیں یا کونسٹیٹیوشنل آئینی جائزہ لیں ہر لحاظ سے بوگس چلیں جی آپ نے تو اپنی نیلے افق پر غارت ہو گئی شاہر آپ نے تو اپنی دے دی اس پہ ججمنٹ ہم واپس آتھ بریک کے بعد ناظرین اور حامد خان صاحب سلمانہ کرمیراد صاحب کے پاس واپس چلیں گے سٹے ویڈاس ویڈکم بیک ناظرین بات ہو رہی تھی بریک پر جانے سے پہلے کہ لاہور میں آج جو ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں جو کورٹ نے کہا کہ اسیمبلی تحلیل نہیں ہوگی اور سی ایم صاحب نے انڈرٹیکنگ دے دی اب یہ آپ سن رہے تھے مصدق ملک صاحب وہ فرما رہے تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ تو سیاسی معاملہ تو بڑا سہل ہے آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیتے اور بس بات کو ختم کرتے پندرہ بیس منٹ میں جو قانونی معاملہ ہے وہ پیچیدہ اور سلمان اکرمیراد صاحب نے بڑی ایک اہم بات ریز کی جو ہم نے دیکھا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب اسلام آباد میں معاملہ آیا تھا تو یہی بات سب سے بڑی تھی کہ سپیکر جو ہیں ان کو کیسے اور کون چیلنج کر سکتا ہے علاوہ اس کے کہ بڑی کلی آئین سے ہٹ کے وہ بات کر رہے ہوں تو حامد خان صاحب ایک تو جو یہ بات کر رہے ہیں سلمان اکرمیراد صاحب سپیکر کے حوالے سے اور آپ کے ہاں ہم نے دیکھا جو آج آگیومنٹس کورٹ میں جو ریپورٹ ہوئی اس میں سپیکر کی رولنگ did not come into the picture at all جی بالکل کیونکہ سپیکر کی رولنگ جو ہے وہ چیلنج کرنی چاہیے تھی ان لوگوں کو جو گورننٹ کو چیلنج کرنی چاہیے تھی سپیکر کی رولنگ یا ان کو چیلنج کرنی چاہیے تھی جو چاہتے تھے کہ وورڈ آف کونس لے انہوں نے تو کی نہیں تو سپیکر کی رولنگ شین کرتی ہے جو بات سلمان اکرمیراد صاحب نے کہی ہے اس میں بڑا وزن ہے کیونکہ اصل جو رسلے میں آئید ہے وورڈ آف کونسیدنس کو پیش کرنے میں وہ رولنگ ہے جو کہ سپیکر نے دی ہے اور اس کے پیچھے وزن بھی ہے اسے آگے سیشن تو انہوں نے چل رہا ہے تو اپنے ہاں سیشن کیسے بلا رہے ہیں جب تک بھی سیشن پرروب نہیں ہوتا تب تک جورنمنٹ ہاں سیشن بلا نہیں سکتا یہ بیسک رولنگ ہے تو اب اس رولنگ کو پہلے چیلنج کرنا پڑے گا جیسے کہ ایپل کے ماہ میں جو رولنگ تھی جو کہ قاسم سوریل نے دی تھی وہ چیلنج ہوئی تھی سپرین کوٹ میں جو سپرین کوٹ جی بالکل تو یہاں پر بھی انہیں چاہیے تھا بجائے اس کے کہ انہوں نے ایک نئی سیچویشن بیدا کر دی ڈی نوٹیفائی کر کے چیف مریسٹر کو کہ چیف مریسٹر کو کوٹ جانا پا ایکشنی جانا تو ان کو چاہیے تھا گوانر کو یا ان لوگوں کو جو انٹرسٹڈ تھے یہ ووٹ آف کانفلنٹس لے انہوں نے چیلنج نہیں کیا تو حامل خان صاحب جی سوری فرمائیے فرمائیے میں نے کہا سپیکر کی رولنگ اس وقت فیل میں ہے اور فیل میں ہوتے ہوئے یہ ووٹ آف کانفلنٹس نہیں پیش کیا جا سکتا موجودہ سیشن میں جو موجودہ سیشن چل رہا ہے اس میں آنگوئنگ سیشن میں نہیں پیش ہو سکتی یہ سپیکر کی رولنگ ہے یہ جو کہہ رہے ہیں مصدق ملک صاحب آپ فرما رہے ہیں جی میں نے کہا کہ پہلے سے جب آئین صبح تو ایک لمبے طویل ایک سیشن نہیں طویل مدت تک صبح کو ہوتا تھا آپ کا ریجسلیٹیف سیشن اور ایک الہیدہ سیشن شام کو ہوتا تھا جو کانسٹیوٹیوشنل سیشن تھا تو یہ ایک سلسل کے ساتھ معاملہ چلتا تھا ہے جی حامی صاحب کومنٹ آن دس دونے ہیں کہ وہ سیمیلی جو تھی وہ آئین سال سیمیلی تھی میں سب بہتدر یہ بات کر دیں پاکستان کی تین دفعہ آئین سال سیمیلی نے کام کیا ہے سن سیساری سے سن چھول تک پہلی اور سن پاکست 194 سے 56 musste اور سن ایکار سے IRE اسہل سال سیمیلی یہ جو بات کر رہے ہیں نا وہ آئین سال سیمیلی کی بات کر رہے ہیں آئین سال سیمیلی کو ایک ایک دول فنکشنل ہوتے تھے جب تک آئین سال سیمیلی آئین نہیں Đâyی تھی تھی تب تک وہ آئین سال سیمیلی بھی کام کرتی تھی اور بطور قومی سمیلی کے بھی کام کر رہی تھے تو یہ دو کپنسٹنگ ہیں اس زمانے میں وہ کام کر رہی تھے اس کا اس سے آج کے سور پر آپ کے ایکسپسنل سرکمسٹانسز تھے اگر اجازت دو تو ایک میں دیکھئے میں تو ماہر نہیں ہوں قانون آئین تھوڑا پڑھنا پڑھتا ہوں مگر قانون کا تو ماہر نہیں ہوں تو آبویسٹی آئی ٹیک گائیڈنس روم حامد خان صاحب اور سلمان اکرم رائجہ صاحب لیکن بات یہ کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ججمنٹ تو پہلے آ چکی ہے جس کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس پارٹی لائن سے باہر ہو نہیں سکتا اب ایک ججمنٹ نہیں ہم لے آتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ آپ ایک شروع کر دیں اجلاس جو پانچ سال چلتا رہے دو دن کے بعد اس کو آپ آگے بڑھا دیں پھر ایک مہینے کے بعد چار دن کرنے کے بعد پھر بڑھا دیں تو یہ ایک بہترین آئین ہے اس میں نہ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو سکتا ہے آپ پارٹی لائن سے باہر کچھ نہیں کر سکتے اس کی سزا مقرر ہے آپ سزا لینے کو تیار ہیں مگر آپ ججمنٹ یہ ہے کہ اس کے باوجود آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو چلیے چھوڑیے تو پھر اس کو ہٹائی دیتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اس کی پرویجن رکھنے کی ضرورت کیا ہے آئینی قانونی طور پر اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دوسری بات کر لیتے ہیں ایسے کرتے ہیں کہ ہر دفعہ جب آپ کا اوٹ ہو جائے گا اس کے بعد ایک سیشن شروع کر دیں گے جو پانچ سال چلے گا تاکہ نہ رہے بانس نہ رہے گا بانس نہ بجے گی اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب سے اس پر لے لیتے ہیں جی سلمان اکرم راجہ صاحب ہم تو چوبیس اور تاریس گھنٹے بیٹھے رہے تھے نیشنل سیملی میں ہم بھی بیٹھے رہے ہیں جی نہیں دیکھیں جی مسدق صاحب کی جو سیرانی گفتگو ہے اس کے مقابلے میں محض وقیل کیا مزارش کر سکتے ہیں لیکن بات اس طرح نہیں ہے ایک تصور ہے آئین میں سمننگ آف تی اسیمبلی کا اور پرو روگنگ تی اسیمبلی ایک سمن کا مطلب یہ ہے کہ اب اسیمبلی آگئی اسیمبلی کے کئی اجلاس ہو سکتے ہیں وہ تمام اجلاس جو ہیں وہ ایک سمننگ کے نتیجے میں ہوں گے اگر وہ دو مہینے چلتی ہے تو وہ تمام جو اجلاس ہوں گے ان اجلاسوں کے پیچھے ایک وہ ایکٹ آف سمننگ ہوگا اور بالاخر اس کو پرو روگ کیا جائے گا یعنی کہ وہ ایک پورا جو ایک آپ کہہیجئے جو ایک سمننگ سے پرو روگ ہونے تک کا جو عرصہ ہے وہ ایک بڑا سیشن ہے اس کے اندر کئی اجلاس ہو سکتے ہیں دیکھ تو یہ تفیق میں سامنے رکھنی ہے جو بات آئین کے آرٹکل ایک سو تیس میں ہو رہی ہے جب اس کو ایک سو نو کے ساتھ ملا کر پڑیں گے ابو صدق صاحب کہیں گے یہ جمع تفریق کر رہے ہیں لیکن قانون اور آئین کو ہم نے اگر کھلوار نہیں بنانا تو یہ جمع تفریق ہمیں کرنی پڑتی ہے تو وہاں تصور یہ ہے کہ جب ایک دفعہ سمن ہو گئی اسیمبلی اب یہ ممکن ہے کہ آپ نو کانفیڈنس جو ہے وزیرعالہ کے خلاف ہر روز لے آئیے اٹھارمی ترمیم سے پہلے یہ تھا کہ چھے ماہ میں ایک دفعہ آسکتا ہے اب آپ روز لاسکتے ہیں لہٰذا ایک مطریقہ ہو گیا وزیرعالہ کو ہٹانے کا اب یہ دوسری بات ہے کہ سپریم کورٹ نے تشریح کر دی آرٹکل سکسٹی تری ایک کی اور کہا کہ آپ اپنی پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ نہیں کر سکتے لیکن پارلیمانی پارٹی کو بلکل یہ حق حاصل ہے کہ اس کی جو اکثریت ہے وہ فیصلہ کرے اور اپنے وزیرعالہ کو گرا دیں ایسا ہوا ہے بیک پینچ ریبورٹ محکم انکوں میں ہوتی ہے اور یہ چیز بھارت میں بھی ہے آپ اپنی پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ نہیں کر سکتے تو یہ بہرحال ہمارے آئین کی صورت ہے سپریم کورٹ کی تشریح کے دابے دوسری صورت یہ ہے کہ ایک جو سیشن تھا سمن ہونے کے بعد پرو روگ ہو گیا ختم ہو گیا اب کوئی اجراس ملکت نہیں ہو رہا اس صورت میں گورنر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وزیرعالہ صاحب اعتماد کھو بیٹھے ہیں اسیملی کا وہ حکم دیتے ہیں سپیکر کو کہ سمن کرو پروینچل اسیملی کو لفظ استعمال ہوا ہے آئین کے آٹکل ایک سو تیس میں سمننگ آف دی پروینچل اسیملی اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ سمن کر کے اس کے آگے یہ رکھو مدہ کہ کیا وزیرعالہ کو اعتماد حاصل ہے یا نہیں ہے اس صورت میں وزیرعالہ کو اپنا جو ہے اپنی اکثریت جو ہے وہ ثابت کرنی ہے وہ تو نو کانفیڈنس میں تحریک لانے والوں کو ثابت کرنی ہے کہ ان کے پاس اکثریت ہے اور وزیرعالہ کے پاس نہیں ہے اب یہ دو عمل ہیں جو آئین نے تجویز کر دی گئے اب گورنر صاحب نے یہ سمجھا اپنی دانس میں کہ ایک ہی گھنٹے کے اندر دونوں ان عمال کو جاری و ساری کر دیا جائے یعنی کہ آٹھ مجھ کے چالیس منٹ پہ کہتی ہیں کہ گورنر صاحب نے کہا اب اس پہ بھی کچھ ابحام ہے کہ پہلے نو کانفیڈنس کی تحریک آئی یا کانفیڈنس کا تقاضہ آیا گورنر کی طرف سے یا برقس بات ہے لیکن جو بھی صورتحال ہے یہ نظر آرہا ہے کہ ایک پلاننگ ہوئی کہیں بیٹھ کر اسلامباد میں ہوئی یا لاہور کے کسی گوشے میں ہوئی کہ ہم نے یہ کرنا ہے ایک سیاسی پلان بنایا گیا اس سیاسی پلان میں گورنر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک رول ادا کرنے کی حامی بھری اور انہوں نے یہ کر دیا کہ ووٹ اف نو کانفیڈنس ہوتے ہی وزیر اعلیٰ کا ہاتھ بند گیا اب وہ ریسولیوشن کی ایڈوائیس نہیں دے سکتے ساتھ ہی انہیں کہا گیا کہ نو کانفیڈنس کو تو اب رہنے دیجئے آپ کل ہی جو ہے برسوں آپ ووٹ اف کانفیڈنس لے دیجئے آپ کے چار پانچ لوگ خام ملک سوار ہو لیکن آپ کو تو ہم گئی وقت دے رہے ہیں تیس گھنٹے کے اندر اندر آپ اکٹھا کیجئے ایک سو چیاسی لوگوں کو ورنہ آپ وزیر اعلیٰ نہیں رہے اس صورت میں سپیکر صاحب نے رولنگ دی کہ جب یہ عمل جو ہے نو کانفیڈنس کا اس موجودہ چلتے ہوئے سیشن میں جو کہ پہلے سے سمند تھا گورنر کے کہنے پہ سمند نہیں ہوا اس سیشن میں میں ووٹ اف نو کانفیڈنس کراؤں گا پروروگ ہونے کے بعد گورنر صاحب تقاضہ کریں کہ اب مجھے ووٹ اف کانفیڈنس بھی کرا اچھا یہاں جو رکھتا آیا مسادق صاحب نے کہ اگر وہ پانچ سال ایک ہی سیشن چلتا رہے تو پھر کیا ہوگا بلکل یہ جائز بات ہے اس پہ دو تین سال قبل آپ کو یاد ہوگا برطانی پارلیمنٹ میں بریکسٹ کے حوالے سے ایک بل تھا اس پہ ووٹ ہونا تھا اور اچانک وزیر آزم کی ہدایت پہ سپیکر آف ہاؤس آف کانفنز نے سیشن پروروگ کر دیا لوگ عدالت میں گئے اور آٹھ سو سال کی پارلیمانی تاریخ جو برطانیہ کی ہے اس میں پہلی بار عدالت نے کہا یہ پروروگ کرنا جو ہے بدیانی کی پر اپنی تھا حکم دیا کہ سیشن کو محال کیا جائے تاکہ ووٹ ہو سکے اس پریکسٹ والی بل پی لہذا اگر آپ پارلیمانی روایات سے رنگردانی کرتے ہیں اور ہر آئین جو ہے وہ اپنی روح پہ کھڑا ہوتے ہیں وہ صرف شکو پہ نہیں کھڑا ہوتا اگر کوئی ایسا کرتا ہے پانچ سال سیشن چلاتے ہیں تو پھر آپ ضرور ادام جائیں اور کہیے کہ یہ کیوں سات مہینے تو ہو گئے سات مہینے تو ہو گئے یہ میں کوئی تھیوریٹکل بات تھوڑی کر رہا ہوں تو کہاں جائیں کسے وکیل کریں راجہ صاحب کوئی کرنا پڑے گا کسے وکیل کریں میں تو بنیادی نکتہ جو سیاسی پیش کر رہا ہوں بڑا سمپل اگر آپ اجازت دے سب تو میں بریک لے لوں آپ ہی کے پاس آپ پاس آتے ناظرین بریک لیتا ہے پھر ہم واپس آتے سٹے ویڈ آس ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں لاہور کی ڈیویلپنٹس پہ پنجاب کے سی ایم جو ہیں وہ رین سٹیٹ ہو گئے ہیں مسادق ملک صاحب آپ کی جو آپ نے بڑی لمبی تمہید باندھی تھی کہ یہ اس طرح ہیں اور وہ جیسے کہہ رہے تھے سلمانہ کرونا جیسے صاحب کہ آپ کی جو اندازیں گفتگو سے جو سبسٹنس ہے لو کا تو نہیں بدلا جا سکتا تو وہ آپ کو بڑی کلیلی بتا رہے ہیں کہ راجہ صاحب کی بات میں نہیں ٹال سکتا وہ بات بھی ٹھیک ہے ان کے سامنے تو ہماری کیا سبسٹنس ہوگی تو یہ تو میں مانتا ہوں سبسٹنس ہے وہ لیگل کی بات نہیں لیگل تو میں نہیں جانتا میں تو بڑی پیڈسٹرینس ہی بات کرتا ہوں اور راجہ صاحب کی تمام باتوں میں باقی باتیں تو اچھی ہیں اور ان پر غور کرنا چاہیے مگر سب سے جو بہترین بات تھی وہ روح سے تعلق رکھنے والی بات تھی کہ آئین کی ایک روح ہوتی ہے اور روح گردانی کریں تو پھر اس آئین کا کیا رہ جاتا ہے اور جو اب آئین کی روح جس طرح انٹرپریٹ ہو رہی فیصلوں کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ نکال دینا چاہیے ایسے دھکوست لائے کیا یہ مزاک ہے کہ بس ڈالا ہو رہا ہے لے آپ نے پوری حکومت گھر بھیج دیں کیا بھیج دی وہ جس طرح بھیجی کیون سے آرٹیکل لگے کیا ہوا وہ چھوڑی اس بات لیکن جو اصل بات میں کرنا چاہتا کہ اسی اب نکال دیجئے دھکوست لیکو یعنی یہ ہے کیا بات ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ روح یہ ہے کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں آپ نے کہا اسی آئین کے اندر کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی پارٹی لائن کے باہر جا کے ووٹ کرتا ہے تو اس کے لیے سزا یہ ہے سزا کیا ہے کہ اس کی رکنیت کینسل کر دی جائے گی لوگوں نے کہا ہم نہیں ووٹ کرنا چاہتے بھائی ہم نے یہ یہ ووٹ کیا اب ہماری رکنیت ختم کر دو آپ نے کہا نہیں اب تیرا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا تو کس لیے کرنا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ووٹ بھی آپ کا کاؤنٹ نہیں ہوگا تو یہ مزاک اڑانے کو سزا رکھی ہوئی آئین میں کس چیز کی سزا ہے جب آپ ووٹ کر ہی نہیں سکتے آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوشیاری کی بات کر سکتا ہوں وہ تو ضروری ہوتی لیکن میں یہ تو کہہ سکتا ہوں نا کہ آپ نے کیا مزاک بنا رکھا ہے کس چیز کی سزا رکھی تھی تو پھر کیوں ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا یہ تو میں کہہ سکتا ہوں فیصلہ پڑھنے کے بعد اور دوسری سیشن کی بات تو سیشن سات مہینے سے چل رہا ہے سات سال چلاتے رہے یا ایک چلائیں جب آپ کا وہ آئے دوسرا منی بل والا تو اس دن ختم کر کے منی بل چلائیں اس دن ختم کر کے اگلا چلا دیں تو کسی کی ایسی کی تیسی کوئی کچھ کر سکے کیونکہ اپنی پارٹی سے تو روح کی مطابق آئین کی روح کی انٹرپٹیشن کے مطابق اب آپ روح گردانی کری نہیں سکتے جو حکم ہو گیا جس طرف کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہیں چلیں جی آپ تو منسٹر ہیں سینیٹر بھی ہیں ایسے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کوئی سمجھ سے باہر ہے لیکن باہر حال چلیں لاسٹ ورڈ فرم ایوری بوڈی آن دس کیس بتائی گا حمد خان صاحب ایک فکرے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں دس گیارہ جنوری کو دیکھئے سب بھی پدا چلے گا لیکن باہر صورت ایک بات جو ہے جو سیشن کے بارے میں کی جا رہی ہے اس میں اگر کسی جیسے ان کو شکایت ہے اور جائے شکایت ہے کہ سیشن کو طوالت دی جاتی ہے تو یہ معاملہ چونکہ اس وقت زیرے بحث ہے تو چاہیے ان کو بھی کہ یہ ہائی کورٹ میں پٹیشن لے کے آ جائیں اور کہیں کہ یہ سیشن کہاں پر ختم ہونا چاہیے اس کے بارے میں واضح تشریح کر دیں تو ایک دفعہ یہ بھی تشریح ہو جائے گی کہ آیا جو سیشن ہے سمن کیا گیا ہے کب تک وہ لاؤس کر سکتا ہے اس کے بارے میں جو آئین میں تو واضح نہیں ہے کہ کہاں تک سمن کیا گیا کب ہوگا تو کرا لیں اس کو بھی تاکہ اس میں بھی کوئی اس کی معقول انٹرپیٹیشن ہو جائے لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آئین جو ہے وہ اس کا غلط استعمال نہ ہو بلکہ صحیح استعمال ہوتا رہے اور اس میں واضح گائیڈلائنس ہوتی رہے لیکن اس کا ایک اور خطرہ ہے جس کی طرف یہ بات جی انفرنٹنٹی پروگرام کا ٹائم ختم انہیں حامد خان صاحب ذرا ایک فکرے میں ختم کیجئے گا ایکچولی پروگرام ختم میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب عزالتوں میں اتنا برڈن ڈالتے ہیں تو اس سے لا محالہ الٹے سیدے فیصلے آجاتے ہیں ان کو چاہیے اپنے معاملات خود ہی تیار کریں بے شک بے شک کوئک لاس کومنٹ سلمان آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ہم آئین کو استعمال کرتے ہیں سیاسی جنگوں کے لیے سیاسی مسئلت کے تابع کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کاش میں بھی سیاستدان ہوتا بات سے بات نکال سکتا ہماری گفتگو مقیدی ہے بے شک تو مسادق صاحب کو تو میں یہ کہاں گا لیکن علامہ نے کہا تھا تمام ساما تیرے سینے میں ہے تُو بھی آئینہ ساز ہو جا ان کو میں کہوں گا تُو بھی آئین ساز ہو جا ان کو آئین کی جو تشریح پر ان کو شکایت ہے تو اب ان کو آئین سازی خود کرنا ہوں بے شک لازکو اچھا آپ خوش ہیں اس پر میں اس سے خوش ہوں بہت شکریہ آپ پر پروگرام یعنی کا ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں خدا حافظ پاکستان سندہ بات